سری لنکا کے خلاف آیا ٹیم انڈر کی طرف سے محمد سیراج اور جسپرید بومرہ کی گیند باجی کا تپان ٹیم انڈر نے رچہ اتیاس پاور پلے میں پانچ وکیٹ چٹکاگر کر دیا تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس مقابلے کا پورا ہائی لائٹ آخر کار کیس طرح سے بھارتی ٹیم نے دمدار گیند باجی کری اور اس مقابلے کو اتیاسک طریقے سے جیتا پاور پلے میں ہی سری لنکا ہے ٹیم کے بلے باجیوں کے ٹوپ آرڈر کو بکھیرا تمام جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اور ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابالے تو دوستو انڈین پیسرز نے ساندار پرپومیس کیا سری لنکا ہے ٹوپ آرڈر کو بلکل بکھیر کر دیا جہاں پر نمبر ایک سے چار تک سب بھی بلے باج پیویلین لوٹے تین کا خاتہ کھولے بھی نہ ہی ان کو پیویلین کی رہا دیکھنے پڑی ٹیم انڈیا نے ورڈ کپ میں سری لنکا کو جیت کے لیے 358 رنوں کا ٹارگیٹ دیا ٹیم نے وانکڑے اسٹیڈیم میں ٹوز ہار کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے پچاس اوور میں سات ویکیٹ کے نقصان پر 357 رن بنائے جواب میں سری لنکا کی ٹیم نے چار اوور میں سات رن بنانے میں چار ویکیٹ گوا دیے کپتان کسل میڈیس اس مقابلے میں ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے انہوں نے محمد سیراج نے یہاں پر بولٹ کیا تھا سیراج کا تیسرا ویکیٹ ان کے روپ میں ملا تھا صدیرہ سمرہ ویکرے میں کو جیرو پر تو وہیں پر دمیت کرونا رتنے کو بھی کھاتا کھولے بینا ہی سیراج نے پیولین کی رہا دکھا دی اس سے پہلے جسپریت بومرہ نے پالری کی پہلی بول پر ہی پتھوم نسنکا کو جیرو پر لبی و کر دیا پارت نے اس ورڈ کپ میں پہلی بار 357 رنوں کا سکور کھڑا کیا بھارتی ٹیم کی طرف سے سنمن گل نے بران میں رن اس کے علاوہ ورات کوہلی نے چوران میں رن بنائے تو وہیں پر اس کے علاوہ سرریس ایر نے 88 رنوں کی ساندار پاری کھیلی سری لنکا سے دلسان مدوسنکا نے پانچ ویکیٹ چٹکے تھے وہیں دوسمتہ چمیرہ کو ایک ویکیٹ ملا تھا اس مقابلے میں کافی ساندار سروات رہی تھی ٹیم انڈے کی لیکن یہاں پر ایک کے بعد ایک ویکیٹ چٹکاتے ہوئے دیکھیں بھارتی ٹیم کے گیندباج اور سری لنکا کی ٹیم کو ایک چھوٹے سے سکور پر سیمیٹنے میں یہ کھلاڑی کامیاب ہو رہے ہیں جہاں پر بھارتی ٹیم کی ہم بات کرے تو ٹیم انڈے نے پانچ اوور سے پہلے ہی چار ویکیٹ چٹکا لیے پانچ اوور تک سری لنکا کی ٹیم ماتر چار نو رن بنا سکی تھی سری لنکا کی ٹیم کی ہم بات کرے تو اس ٹیم کا ٹوپ اورڈر پوری طرح سے بکھڑ چکے تو ہی پر ٹیم انڈے کے گیندباجو نے پاور پلے میں ہی کافی کمال کا پرپومنس کر دیا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سری لنکا کی ٹیم 20 اوور تک بھی ٹک پائے گی اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دھنیوا دو